ہیلوی ویورز ویلکم ٹو لنگویسٹکس انفو راج ہم دیکھیں گے ہاو کن آمائنورٹی لینگویج بی مینٹینٹ سوشل فیکٹرز ہم نے دیکھے تھے کہ کس طرح لینگویج شیفٹ جو ہے اس میں یہ انوال ہوتے ہیں اسی طرح سوشل فیکٹرز جو ہے وہ کچھ اس طرح کے بھی ہیں جو لینگویج شیفٹ جو ہے اس کو روکنے میں عددگار ہیں اس کے رستے میں رکاوڑ جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں ظاہر ہے لینگویج شیفٹنگ کا جو پروسس ہے اس کو لمبے عرصے تک نہیں روکا جا سکتا لیکن کچھ ٹائم پیریڈ تک جو ہے وہ اس کو روک سکتے ہیں وہ فیکٹرز جو اس میں اہم ہے رول پلے کرتے ہیں اس میں ایک گروپ آئیڈینٹی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی شناخت قائم رکھنا چاہتے ہیں اپنی لینگویج کے ذریعے اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی اور لینگویج جو ہے اس کو اڈاپٹ کرے اور اپنی آئیڈینٹی جو ہے اس کو ختم کر دیں اس لیے وہ ہر صورت یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی اپنی لینگویج کے طرح جو ہے وہ قائم رکھے اس وجہ سے وہ اپنی لینگویج شیفٹ نہیں کرتے اس کی اگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں پالش مائنورٹی گروپس جو ہیں پول ایڈ کے کچھ گروپ جو ہیں وہ اپنی لائنگویج کو منٹین کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی شناخت قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اس طرح وہ تین سے چار جنریشن تک اپنی لائنگویج جو ہے اس کو شفٹ کرنے میں یعنی اس کو ٹرانس جو ہے وہ میٹ کرنے میں کام جاب ہو جاتے ہیں وہ اپنی لائنگویج کو جو ہے وہ کسی اگلی ان کی اپنی اگلی نسل جو ہے اس تک ٹرانس میٹ کرتے ہیں اور وہ اس اگلی نسل کو ٹرانس میٹ کرتے ہیں یوں کچھ عرصے تک یا کچھ نسلوں تک وہ اپنی لائنگویج جو ہے اس کو پریزرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح جو گریک مائیگرینٹس ہیں آسٹریلیا جو ہے ان جگہوں پر نیوزی لینڈ یا یو ایسے ہیں ان جگہوں پر وہ بھی اسی طرح اپنی لائنگویج جو ہے اس کو قائم رکھتے ہیں تاکہ ان کی اپنی شناخت جو ہے وہ قائم رہے اس کے علاوہ منورٹی گروپ live near each other and see each other frequently کہ جو منورٹی گروپس ہیں اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ قریب قریب رہتے ہیں تو وہ اپنی لائنگویج جو ہے ان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں یا ایک لائنگویج جو ہے جو وہ بولتے ہیں منورٹی گروپس وہ اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اب اس میں جو گریک کمیونٹی کے لوگ ہیں ویلنگٹن نیوزی لینڈ میں مثال کے طور پر دیکھا جائے تو یہ ان کا ایک کامن چرچ ہے یعنی ریلیجیس جو ان کا بیگرونڈ ہے وہ ایک ہے یعنی گریک آرٹھوڈکس چرچ سے یہ تعلق رکھتے ہیں اور وہاں پر وہ گریک لائنگویج کا استعمال کرتے ہیں یوں ایک دوسرے کے قریب رہتے ہوئے وہ اپنی ریلیجیس سروسز جو ہیں جب وہ پرفارم کرتے ہیں تو وہ اپنی لائنگویج کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ایک دوسرے کے قریب رہنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی لائنگویج جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں وہ مکمل طور پر دوسری لائنگویج پر شفٹ نہیں کرتے یوں ان کی لائنگویج کچھ ٹائم پیریر تک جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے اب وہ کہا کرتے ہیں جو قریب رہتے ہیں ایک دوسرے کے وہ وہاں پر اپنی شاپس بناتے ہیں وہ وہاں پر اپنے سٹالز بناتے ہیں جہاں پر وہ گریک لینگویج کا استعمال کرتے ہیں وہاں پر کسٹمر بھی گریک ہوتے ہیں وہاں پر جو دکاندار ہیں وہ بھی گریک بولنے والے ہیں تو اس طرح ان کی لینگویجیز محفوظ رہتے ہیں اسی طرح انڈین یا پاکستانی کمیونٹیز ہے جو برطانیہ میں ہیں یا امریکہ میں یا کہیں جو رہتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے اپنے شہر جو ہیں وہ آباد کیوں میں ہیں جہاں پر پنجابی یا گجراتی زبان جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی ان کی اپنی جو لینگویج ہے نیٹیو لینگویج جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں یوں ان کی اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے اس کے علاوہ یو ایسے میں دیکھا جائے تو چائنیز پیپل جو ہے وہ چائنیز ٹون میں رہتے ہیں ایک ایسا علاقہ جہاں پر مکمل جو ہے وہ چائنیز رہتے ہیں اس طرح چائنیز ڈائلیکٹ جو ہے وہ انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے اپنی زبان جو ہے وہ اگلی جنریشن جو ہے اس تک پہنچانے کے ان کے پاس بہت آسان زورز بن جاتا ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر رہے جہاں پر سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ ہی کی لینگویج بولتے ہیں آپ ہی کی جو مادری زبان ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ اگلی نسل تک زبان جو ہے اس کو پہنچانے میں بھی کامجاب رہتے ہیں اس کے علاوہ جو فیکٹر ہے جس کے ذریعے لینگویج کو منٹین کیا جا سکتا ہے وہ ہے ڈگری اینڈ فریکوینسی آف کونٹیکٹ ویڈ دا ہوم لینڈ کہ آپ اگر باہر ہیں مائی گریٹیڈ ہیں تو آپ کتنا اپنے گھر والوں کے ساتھ یا وہ لوگ جو کہ آپ کی زبان بولتے ہیں ان کے ساتھ آپ رابطے میں رہتے ہیں جتنا آپ زیادہ ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اتنا آپ اپنی لینگویج جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں یوں آپ اپنی لینگویج کو چھوڑ نہیں دیتے شفٹ نہیں کرتے آپ ہر صورت میں جو ہے وہ اپنی لینگویج کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہے اس کی مثال جو ہے وہ جیسے پولینیشین ہیں یہ مائی گرنٹس پرام تا آئی لینڈ آف نیو توکیلیو تونگا اور سموہ آرائیوین نیوزی لینڈ ریگولرلی یہ واپس جو ہے وہ نیوزی لینڈ جو ہے اس سے آتے ہیں نیوزی لینڈ آتے ہیں ریگولرلی جو ہے وہ اپنی مادری زبان جو ہے جو ان کی علاقی زبانیں ہیں وہ بولتے ہیں اپنی لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں آج کار بہت زیادہ سورسیز جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایسے ہیں جس سے آپ مکمل طور پر جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں اور آپ اپنی لینگویج جو ہے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں تو یہ سوشل فیکٹرز ہیں ایسے جو لینگویج جو مائیگرنٹ مائنورٹیز ہیں ان کی لینگویجز کو محفوظ رکھنے میں یا ان کو منٹین رکھنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں اب اگر ہم یہ دیکھیں ظاہر ہے لینگویج شفٹنگ کا جو پریشر ہے وہ بڑا سٹرونگ ہوتا ہے آپ ایک ایسے ملک میں جب جاتے ہیں جہاں پر آپ کی طرح لینگویج بولنے والے لوگ بہت زیادہ نہیں ہیں اور آپ کو اپنی ایکٹیوٹیز پرفارم کرنی ہے آپ کو اپنی سوشلائزیشن جو ہے وہ قائم کرنی ہے تو پھر انڈرسٹود ہے کہ آپ کو وہ لینگویج اختیار کرنی پڑتی ہے پھر بھی جو مائنورٹی کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ سٹیپس جو ہیں ان کو اٹھانے کے بعد اپنی لینگویجز کو ایک خاص عرصے تک جو ہے وہ محفوظ رکھ سکتے ہیں یعنی کہ وہ منٹین رکھ سکتے ہیں اس میں ان کو شفٹ جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا تو سوشل فیکٹرز جیسے ہم نے ابھی دیکھی ہیں یہ بہت بڑا ایک سورس ہیں لینگویجز جو ہے ان کو محفوظ رکھنے کا اسی طرح ہم ان گروپس کو دیکھیں جو ڈسکریج کرتے ہیں انٹر میریجز کو ہم نے لینگویج شفٹ جو ہے اس میں یہ دیکھا تھا کہ انٹر میریجز ایک بہت بڑا سورس ہے لینگویج شفٹ کا لیکن اگر انٹر میریجز نہیں کی جاتی تو اس میں بڑا چانس یہ ہے کہ آپ اپنی لینگویج شفٹ نہیں کرتے اگر آپ ایک دومیننٹ لینگویج جو ہے اس بولنے والے بندے کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو پھر انٹرسٹوڈ ہے کہ لینگویج دیفنیٹلی جو ہے وہ شفٹ کرنے پڑے گی لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ بڑی حتہ کا اپنی لینگویج جو ہے اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں کیونکہ جو اور اگر آپ شادی اپنے ہی کلچر جو ہے تو اس میں بڑی چانس یہ ہے کہ جو نئی جنریشن ہے اس تک آپ کی لینگویج آسانی سے پہنچ سکتی ہے اس کے علاوہ وہ لوگ بھی ہیں ایسے گروپس بھی ہیں جو مینج کرتی ہیں کہ ان کی لینگویج جو ہے اس کو استعمال کیا جائے سکول جو ہے ایک بہت بڑی ڈومین ہے یہ بھی ہم نے لینگویج شفٹ میں دیکھا تھا ایک بہت بڑی ڈومین ہے جو کہ لینگویج شفٹ کرنے کا سب سے پہلا سبب بنتی ہے تو ایسے بندوبست کر کے سکول جو ہے جہاں پر ان کی لینگویج بولی جائے یا ایسی پلیسز جہاں پر وہ اپنی عبادت کرتے ہیں تو وہ اپنی لینگویج جو ہے اس کا استعمال کریں تو وہ اپنی لینگویج جو ہے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہریٹیج لینگویج پروگرامز جو ہے کینیڈا میں وہ مینورٹی لینگویج کے لوگ استعمال کرتے ہیں سکولوں میں یا اپنی جوزانہ کی جو انہوں نے ایکٹیوٹیز کرنی ہوتی ہے اس میں تاکہ اپنی لینگویج جو ہے اس کو مینٹین کر سکیں جیسے گروپ کینیڈین یوکرینینز ہیں کینیڈین جرمنز ہیں یا ویلز ان ویلز بائی لینگویل ایڈوکیشن جو ہے وہ آویلبل ہے تھرو آوٹ دا ایڈوکیشن سسٹم کہ مکمل جہاں تاک ایڈوکیشن سسٹم ہے بائی لینگویزم استعمال ہوتی ہے بائی لینگویل ایڈوکیشن جو ہے وہ سسٹم انٹریڈیوز کروایا گیا ہے جس میں آپ اگر مینورٹی میں بھی ہیں تو آپ اپنی لینگویج کو مینٹین رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ایسی کمیونٹیز بھی ہیں جو کہ اس طرح کے قدم اٹھاتی ہیں یا اس طرح کے کام کرتے ہیں جس سے ان کی اپنی لینگویج جو ہیں وہ قائم رہتی ہیں اور یوں کہ جو کانٹینو انفلیکس آف انگلیش سپیکرز تو ویلز مینز ڈیٹ ویلش ویل نیور بی سیف کہ ویلش جو آپ محفوظ نہیں رہے گی تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ اپنی لینگویج جو ہیں ان کو ایڈوکیشن سسٹم میں شامل کرتے ہیں اس کے علاوہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ جو ہے وہ بڑی اہم ہے جیسے ابھی ہم نے سکول کے بات کی کہ اگر ایڈوکیشن سسٹم جو ہے اس میں آپ کی لینگویج شامل کرتی جائے تو آپ کی لینگویج محفوظ رہے گی اسی طرح قوانین ہیں یا آپ کا نظم و ضبط کا جتنے بھی اداریں ہیں مذہب جو ہے وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اسی طرح میڈیا جو ہے وہ بہت بڑا ادارہ ہے اگر ان اداروں میں آپ کی لینگویج استعمال ہونا شروع ہو جائے تو بھی آپ اپنی لینگویج کو مینٹین رکھ سکتے ہیں ایک خاص وقت تک اگر ہم مائنورٹی گروپس جو ہیں اپنی لینگویج کو شامل کرنے کی طرف کوشش کریں تو وہ کامیاب رہیں گے کہ اپنی لینگویج کو محفوظ کریں اس کے علاوہ گورنمنٹ ان کنٹریز کے جہاں پر وہ رہتے ہیں اگر ان کی طرف سے بھی کوشش کی جائے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کر کے اپنی لینگویج جو ہے اس کو ممکنہ حد تک جو ہے وہ بچا لیں تو ممکن ہے کہ لینگویجز جو ہے محفوظ رہے ہیں یعنی وہ لیجسلیشن کا ایسا بان جائے بلکل اسی طرح جیسے اسرائیل میں ہیبرو لینگویج جو ہے اس کو لیجسلیشن کرنے کے بعد جو ہے وہ افیشل لینگویجز میں شامل کر لیا گیا تھا تو انہوں نے اپنی لینگویج جو ہے اس طریقے سے اس کو منٹین کیا اور پھر بعد میں اس لینگویج کو آگے وہ بہتر سوفیسٹیکیٹیڈ وے کے ساتھ لے کے اس کو فلرش کرتے رہے بہت زیادہ فیکٹرز جو ہیں وہ اس میں انوال ہوتے ہیں جو لینگویج سے ریلیٹیڈ ہیں اور جو لینگویج منٹین کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں ہاورڈ گائلز اور اس کے کلیکس جو ہیں اس کے لئے ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ایتھنو لینگویسٹک وائٹیلٹی اس کو وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کانشیسلی اپنی ایتھنک ویلیوز جو ہیں اس کو اگر زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کا اپن ایک ایڈینٹی جو ہے وہ قائم رہے ایتھنک ایڈینٹی قائم رہے تو وہ ہر صورت میں کوشش کریں گے کہ وہ اپنی لینگویج جو ہے اس کو منٹین کرے سوشل یا سائکولوجسٹ جو ہیں سوشل سائکولوجسٹ اس ماملے میں تجویز کرتے ہیں کہ لازمی طور پر کیا ہونا چاہیے کہ اس چیز کا چانس بڑھ جاتا ہے کہ لینگویج جو ہے اس کو منٹین کیا جائے اگر ایپثنو لینگویسٹک ویٹیلٹی قائم رکھی جاتی ہے اگر آپ اس کے اوپر کمپرمائز کر دیتے ہیں آپ کا ایٹیٹیوڈ پوزٹیو نہیں رہتا کہ آپ اپنی لینگویج کو قائم رہے بلکہ آپ کا ایٹیٹیوڈ نائگٹیو ہو جاتا ہے اپنی لینگویج کی طرف تو لینگویج شفٹ بہت تیزی سے ہوگا اس کے علاوہ جو کمپوننٹس اس میں انوال ہوتے ہیں اگر آپ ایک پوزٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں رکھتے اپنی لینگویج کی طرف تو لینگویج شفٹ بہت تیزی سے ہوگا لیکن اگر آپ پوزٹیو ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اپنی لینگویج کو قائم رکھنا چاہیں تو آپ اس کو منٹین کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ سائز اپ دا گروپ کہ لوگ جو بولتے ہیں اپنی لینگویج کو وہ کتنے ہیں مائیگریٹیڈ تو ہیں کسی اور ملک میں گئے ہوئے ہیں لیکن کتنے لوگ ہیں کیا اتنے ہیں اتنا سائز ہے ان کا کہ وہ اپنی لینگویج کو استعمال کر سکتے ہیں اس وجہ سے سائز بڑا ہونا چاہیے اس کمیونٹی یا اس گروپ کا جو اپنی لینگویج کو منٹین رکھنا چاہتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ کس حد تک آپ اپنی لینگویج کو مختلف انسٹیٹوشنز میں شامل کرتے ہیں اور اگر آپ ایسا کر جاتے ہیں تو پھر اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ آپ اپنی لینگویج کو منٹین کر سکیں گے یہ جو تین کمپوننٹس ہیں دیفینیٹلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے لینگویج جو ہے اس کو قائم رکھنے اس کے علاوہ ایتنو لینگویسٹک وائٹیلٹی کی بھی ابھی بات کی یہ کنسیفٹ بہت کلیرلی یہ بتا دیتا ہے اور سٹیڈیز بھی اس کو جو ہے وہ ثابت کرتی ہیں کہ اگر ایتنو لینگویسٹک وائٹیلٹی قائم رہتی ہے تو آپ اپنی لینگویج کو منٹین کر سکتے ہیں شیفٹ جو ہے وہ تیزی سے نہیں ہوگا لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر یہ ایک بہت بڑا آپ کے لئے چیلنج ہے کہ آپ اپنی لینگویج کو منٹین نہیں رکھ پائیں گے ایک لمبے عرصے کے لئے اور آپ کو شیفٹ جو ہے وہ کرنا پڑے گا دونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب لینگویسٹکس انفو بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ نئی ویڈیوز کے بارے میں انفرمیشن ملتی رہے